اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نقش اسم آزم کے ذریعے آپ دنیا و آخرت کی دولت سے کیسے مالا مال ہو سکتے ہیں ناظرین سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کوئی نقش یا کوئی قیمتی پتھر آپ کو رات و رات مالا مال کرے گا اگر ایسا ہوتا تو ہمارے پیرو مرشد جن سے ہم نے فیض حاصل کیا ہے جو بہت بڑے عاشق رسول ہیں اور پنجتن پاک کے گھرانے کے گدہ ہیں وہ دو ہزار روپے مہانہ کرایا کے مکان میں غربت کی زندگی نہ بسر کر رہے ہوتے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نقوش آیات قرآن کے فوائد نہیں اور اگر فائدے ہیں تو یہ فائدے کیسے حاصل کیا جا سکتے ہیں ہمارے پیرو مرشد اپنے ذاتی تجربات و مشاہدات کی روشنی میں اس سوال کا جواب ایسے دیتے ہیں کہ جب ایک فرد نقش اسم آزم پر تحریر اللہ کے مقدس ناموں کے عذاب کو ملحوظ رکھنا شروع کرتا ہے تو اس سے اس فرد کے اندر محنت کرنے کا شوق اور استقامت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے فرد کے اندر ایک نئی حمد اور کامیابی حاصل کرنے کا ولولا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے پیرو مرشد فرماتے ہیں کہ اس فرد کو محنت کرنے سے تھکن نہیں بلکہ سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے اصل میں یہی فیض ہے جو آپ کے اندر ہی سے پورتا ہے اور اسی استقامت اور محنت کرنے کے شوق سے جب فرد آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی ذات اسے عزت مال اولاد اچھی بیوی اور کامیابیوں سے بھی نوازتے ہیں یعنی نقش اسم آزم پر تحریر اللہ کے ناموں کا عدب آپ میں ایسی پوراسرار روحانیت پیدا کرتا ہے جن کی وجہ سے آپ کی زندگی کے سبی معاملات اللہ کی رحمت سے سورنا شروع ہو جاتی ہیں نقش اسم آزم یا کسی بھی مقدس نقش کا فیض ایسے ہی جاری ہوتا ہے اب دوسرا سوال یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ نقش اسم آزم کے عداب کیا ہیں جن پر عمل کر کے ہر خاص و عام فیض حاصل کر سکے اس کا جواب پی پیرو مرشد نے ہمیں اس طرح بتایا ہے نقش اسم آزم کاغس کے ٹکڑے پر تحریر کیا جاتا ہے اور کاغس کے اس ٹکڑے کی اہمیت اور عدب اس وقت بہت بڑھ جاتی ہے جب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تحریر کر دیا جاتا ہے اور اب اگر آپ برکات حاصل کرنے کے لیے اس کاغس کے ٹکڑے کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے عداب کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ کا وجود پاک ہو سگرٹ پان نسوار بدگوئی اور گیبت سے آپ پرہیز کریں اور اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی برائیوں سے محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں آپ کی یہ کوشش حقیقت میں عبادت ہے جس کا عجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو سبر شکر استقامت اور کنات کی صورت میں عطا فرماتی ہیں اور یہ ایسی طاقتیں ہیں جن کی وجہ سے ایک فرد اگر چاہے تو وہ دنیا کو بھی فتح کر سکتا ہے مال و دولت کو فتح کرنا تو معمولی بات ہے ناظرین سبر شکر استقامت اور کنات ایسی طاقتیں ہیں کہ اگر آپ کے پاس مجود ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے پاس سب کچھ مجود ہے بہت واضح الفاظ میں ہم نے آپ کو مالدار ہونے کا سیکرٹ بتا دیا ہے یہ بات آپ کو آج سمجھ میں آئے یا تس سال کے بعد حقیقت یہی ہے اس لئے ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ نقش اسم آزم کو تحریر کرنے کے بعد اس نقش پر اس طرح ڈپینڈ کر کے نہ بیٹھیں کہ اب کوئی موقع حاضر ہوگا اور وہ آپ کے سب ہی کام کر کے جائے گا ایسا ہونے والا نہیں بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ نقش اسم آزم تحریر کریں اور اس کے بعد جائزہ لیں کہ آپ کے اندر کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں یقیناً آپ کے اندر صبر شکر استقامت کنات اور توقل جیسی عظیم طاقتوں کا ظہور ہو رہا ہوگا ان طاقتوں کا استعمال کر کے محنت کریں یہی نقش اسم آزم کا اصل فیض ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر آپ ان طاقتوں کی پہچان کر کے ان کا صحیح استعمال کر کے محنت کریں گے تو یہ بھی عبادت ہے جس کا عجر دنیاوں آخرت دونوں جہانوں میں ملے گا اور ہماری سوچ سے بڑھ کر ملے گا ناظرین نقش اسم آزم کے لیے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے یہاں اس نقش کو تحریر کرنے کا طریقہ آداب، فضائل اور نقش اسم آزم کو آستانہ سے فری حاصل کرنے کا طریقہ تفصیل کے ساتھ درج ہے مزید معلومات، استخارہ اور دعا کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبرز پر رابطہ قائم فرمائیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبی میرے دعاوں کو قبول فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین